الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على نبی الامین قول اللہ تبارک و تعالیٰ في قنامه المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویطعمو نتعام علی حبه مسکین ویتیم واسیر اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شَكُورًا صدق اللہ مولاندیم وَبَلَّغَنَ رَسُولُهُمْ نَبی الْقَرِيمِ برادرانِ اسلام بزرگانِ دین میرے بیٹو میرے اور آپ کے پیارے آقا نبی رحمت والی دو جہاں اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے گلاموں اللہ رب العزت کا بپائیں لطف و کرم اور احسان عظیم کہ اس نے اپنے پیار حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ خاص سے جمعہ المبارکین پاک مبارک اور سعید گڑیوں میں اپنی بارگاہ اقدس میں حاضر ہونے کی تفیق عطا فرمائی پہلے آیاء مبارکہ پر ہم بات کر لیتے ہیں جو میں نے آیاء مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ سورہ الانسان ہے سیونٹی سکس نمبر سورہ مبارکہ چھتر نمبر اور آیاء مبارکہ نمبر آٹھ اور نو یہ اس آیاء مبارکہ کا شان نزول تو حضرت علی المرتضی شعر خدا رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت فاطمہ تظہرہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ ہیں یہ معمول بھی آج ہم نے چھوڑ دیا ہے ہم دنیا دار ہو گئے ہیں دنیا پرست دنیا کی سوچ رکھنے والے ہو گئے ہیں تو حسنین کریمین بیمار ہو گئے بخار ہو گیا سید المام حسن سید المام حسین آلی مقام بیمار ہو گئے آرام نہیں آرہا تھا تو ان دونوں حسینوں نے تین نظر کے روزے مانے تین روزوں کی نظر مانی اللہ رب العزت کی بارک اقدس میں کہ اے رب کریم اگر تو ہمارے شہدادوں کو شفا دے دے گا تو ہم تین روزے رکھیں گے دونوں تین روزے رکھیں گے اللہ رب العزت نے دونوں شہدادوں کو شفا دے دی بیماری جاتے رہے بخار جاتا رہا تو پہلے دن روزہ رکھا دونوں حسینوں نے سیدنا حضرت علی المرتضی شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ اور جگر پار رسول حضرت فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہ شام جب ہوئی تو جو گھر میں کھانے کے لیے آویلیبل جو بھی سٹاف تھا سامنے رکھا اور این وہ گھڑیاں آئیں جب آپ نے روزہ کھولنا تھا اور وہ جو حاضرت عام تھا وہ کھانا تھا دروازے پر دستک ہوئی جب دروازے پتا چلایا گیا تو پتا چلا کہ ایک مسکین دروازے پر کھڑا اور وہ عرض کھا رہا ہے کہ میں اتنے دن اسے بھوکا ہوں سخی گرانا ہے کچھ کھانے کے لیے ہو تو دیا جائے تو دونوں ہسیوں نے آپس میں مشورہ کیا وہ تھوڑا سا ہی کھانا تھا تو وہ کھانا اٹھا کے مسکین کو دے دیا اور سرپانی کے ساتھ روزہ افطار کر لیے اگلے دن پھر روزہ رکھا شام کو جب افطاری کا وقت آیا دونوں ذاتیں بیٹھی ہیں روزہ افطار کرنے کے لیے روزہ کھولنے کے لیے تو دروازے پر دستہ کوئی دوسرے دن بھی شام کو جب پتا چلایا گیا تو پتا چلا کہ ایک یتیم ہے اور اس نے بھی کہا کئی دن اسے بھوکا ہوں سخی گرانا ہے تو کھانے کے لیے کچھ دیا جائے دونوں ذات ستودہ صفات نے دونوں عظیم عصیوں نے مقدس عصیوں نے وہ کھانا اٹھا کے سائل کو دے دیا اور خود پانی کے ساتھ روزہ کھول لیے تیسرے دن تیسرہ روزہ تھا نظر کا روزہ رکھا جب روزہ کھولنے کا وقت آیا تو دروازے پر دستہ کوئی اور ایک عصیر قیدی آیا پہلے دن مشکین دوسرے دن یتیم اور تیسرے دن عصیر قیدی اس نے بھی وہی عرض کی اتنے دنوں سے بھوکا ہوں سخی گرانہ ہے تو کھانے کے لیے کچھ دیا جائے دونوں ہستیاں نے کھانا اٹھا کر قیدی کو دے دیا اس کے بعد جب آقا علیہ السلام کی بارگ اقدس میں حاضری ہوئی دونوں ہستیاں پیش ہوئیں تو آقا علیہ السلام نے میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش خبری سنائی فرمایا کہ اے علی اور اے فاطمہ جو پچھلے تین دن تم نے ایک عمل خیر انجام دیا ہے اللہ رب العزت کو وہ آپ کا عمل بڑا پسند آیا بڑا پسند آیا اور اس نے آپ کی شان میں آپ کی اس عمل کو اپنی بارگ اقدس میں قبول فرماتے ہوئے اپنا کلام تمہاری شان میں اتا رہا ہے تمہاری شان میں اپنا کلام اتا رہا ہے اور یہ آیام بارکاک علیہ السلام نے تلاوت فرمائی کیا فرمایا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو آپ کے غلاموں میں ایسے بھی ہیں وَيُتْعِمُونَتْتْعَامَ عَلَا حُبَّهِ کہ وہ اس مولا کی محبت پر اس کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں کہ ان کو مسکینوں وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا مسکین کو یتیم کو اور قیدی کو اور آگے سے جب ان سے پوچھا جائے کہ تم نے یہ کھانا کس لیے کھلایا کیا اندر جذبہ تھا کیا نیتی کس لیے یہ کھانا تم نے کھلایا تو وہ آگے سے کہتے ہیں یہی ارز آقا علیہ وسلم کی بار کہ دس میں بھی ارز کی دونوں سیوں نے ہم نے تو یہ کھانا جو ہے یہ اللہ کی رضا کے لیے کھلایا تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ میرے جو بندے اور میرے حبیب آپ کے جو امتی ہیں یہ کھانا جب کھلاتے ہیں تو اندر نیت کیا رکھتے ہیں اور یہ پیغام بھی تھا اس میں کہ حضرت علی المرتضی شعر خدا اور حضرت فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہ نے جب کھانا کھلایا تو ان کی لیت کیا تھی سارا دن کا بندہ رودرہ کے بھوکا ہو اور شام کو سارا کھانا اٹھا کے دینا آسان کام نہیں ہے ایک دن ہو گیا دوسرے دن ہو گیا تیسرے دن ہو گیا لیکن یہ ہستیاں دگمگائی نہیں پریشان نہیں ہوئیں چہرے پر تیوری اور بال نہیں چڑھائیں یعنی ہمارا دروازہ ہی دیکھ لیا روزانہ آ جاتے ہو ہم تین دن سے روزے رکھ رہے ہیں جب روزہ رکھتے ہیں کوئی نہ کوئی سائل آ جاتا ہے ایسا رییکشن ہوتا ہے یا نہیں طبیعتوں پر یہ چیز غالب آتی ہے یا نہیں لیکن جو بڑی بارگاہیں ہوتی ہیں جو بڑی ہستیاں ہوتی ہیں ان کی شان یہ دیکھیں اللہ رب العزت نے اور اس زمن میں ماری تربیت کیا کہ بارگاہ رسالت میں ان ہستیوں نے ارج کی کہ ہم نے تو یہ سارا کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا تو اللہ رب العزت نے اپنا کلام اتارا فرمایا ہمارے بندے جب ہمارے راستے میں کھانا کھلاتے ہیں تو اندر ان کی نیت کیا ہوتی ہے انما نطعمکم لیواجہ اللہ ہم تو تمہیں اس لیے کھلا رہے کہ اس کھلانے کے اندر اللہ رب العزت کی رضا مطلوب ہے اور اس سے چونکہ نکاسیوں کے نیت میں یہ تھا تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی نیتوں کو کتنا قریب سے جانتا اور کس طرح علم رکھتا فرمایا کہ تمہاری نیت کیا تھی تمہارا رب سب سے بڑھ کر تمہاری نیتوں سے واقف تھا تمہاری نیتوں سے واقف تھا کہ کس نیت سے تم نے یہ ساری نوکری کی یہ سارا کام کیا فرمایا ہمارے بندے تو یہ ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں لا نورید منکم جزاء ولا شکور اور اللہ کے بندے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں جن کی خدمت کرتے ہیں کہ تم سے ہم کوئی ارادہ نہیں رکھتے کسی جزاء کا اور نہ کسی شکریہ کا پہلے تو نیکی کی تفیق کو نہیں ملتی اور نیکی کی تفیق مل جائے تو پھر آگے نظر ہوتی ہے کہ یہ کچھ کلمات الفاظ کی صورت میں کچھ جزاء دیں گے یا بعد میں آئے میں نیکی کارہ ہوں تو بعد میں ریٹرن بھی آئے گا نہیں جو اماری خاطر خرچ کرتے ہیں اور اماری خاطر جو خدمت کرتے ہیں کچھ بھی کرتے ہیں اماری خاطر اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ بندہ مومن کی ساری زندگی اسی پر بیش کرنی چاہیے ساری زندگی اپنے والدین اپنی اولاد اپنے بائی اپنے بین اپنی فیملی اپنی پوری خلق جس سے جو نیکی کرے جو نیکی کرے نیت میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو کیا انہیں ملا اور اس پہ یہ بات یاد رکھیں یہ بات اس لیے کرنا ضروری ہے اور سمجھنا ضروری ہے کہ شاید اُس زندگی میں ایسا خوش نصیب آپ کو مل جائے جس جذبے سے جس اخلاص سے جس محبت سے آپ نے خدمت کی آپ نے ساتھ دیا جو جذبہ تھا اگلے کا ساتھ دینے میں مشکل میں پریشانی میں جو بھی شکل تھی ممکن ہے کہ جس جذبے سے آپ نے خدمت کی ساتھ دیا کوئی خوش نظیب ایسا مل جائے اس سے بہتر بدل آپ کو دے دے لیکن ان پریکٹس یہ ہے ان پریکٹس پریکٹیکل یہ ہے پریکٹیکل یہ ہے کہ شاید یہ ایسا موقع ہے جس محبت سے آپ نے ساتھ دیا اسی محبت کے ساتھ آپ کو بدل بھی ملے تو لہذا اس کی جاڑی کاٹ دی سیرے سے میں جس کا جو کرو میری خاطر کرو تاکہ نہ نظر رکھو گے تو نہ پریشانی کبھی کیونکہ جب بدل نہیں ملتا تو جذبہ اندر سے ختم ہو جاتا وہ جذبہ ٹوٹ جاتا اندر سے یہ بڑی راز کی بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں راز کی بات رکھ رہا ہوں بعض والدین کو میں نے دیکھا ایم اس پر ایک بات کرنا چاہتا ہوں جو کامن پریکٹس ہے ٹائم آپ کا قریب لگ یہ ہے لے آؤ بیٹھے وہ کہتے دی ہم تو اولاد کو اس لیے پال رہے ہیں کہ کل کو اللہ اکبر میرے آقا جی والدین کہتے ہیں جی کہ ہم تو اولاد اس لیے پال رہے ہیں کہ کل کو ہمارے جب بڑے ہو جائیں گے تو یہ ہمارا سعاد دیں گے بہت کم ایسے خوشنصیب ہیں کہ جن کا اس کے لعوہ بھی کوئی اور کوئی خیال ہو تھوڑے ہیں لیکن اس آیہ مبارکہ کے تحت یہ پیغام دینا مقصود ہے کہ یہ اس خرابی سے بار نکلیں اتنی بڑی نوکری آپ اپنی اولاد کی دے رہے ہو تو بدل کیا جب میں بڑا ہو جاؤں گا تو میرا دستو بادو بنے یہ کیا ہوا مثلا اس عمر میں آکے اکثر بیماریاں آ جاتی ہیں ٹھیک ہے تو اولاد کیا کرے گی بیماری اندر داخلوں کے بیماری کو بار تو نہیں نہ نکال سکیں بار سے تو لے پال پی کچھ میں لے جائیں کہیں کو میڈیسن یا یہ یہ تھوڑا اس پر تھنکیں کریں سوچو بچار کریں جتنے مہربان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس چھوٹے سے فائدے کے لیے ساری زندگی قربان نہ کریں ہمیں اس بات کا پبند کیا گیا ہے کہ فرمائے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ سلم اپنے غلاموں کو یہ پیغام دے دو فرمائے میرے حبیب کیا مت تک اپنے غلاموں کو یہ پیغام دے دو کہ تمہاری سندگی کا مشن کیا ہونا چاہیے کہ بے شک میری نماز میری ہر طرح کی قربانی جو بھی قربانی اور پھر آگے بڑی اہم بات کی میرا جینا اور مرنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہانو کا پالنے والا یعنی یہ جملہ جو ایسا بیلکل یہ کہ مرنا اور جینا اللہ اور اس کے رسول کے لیے بنا کے رکھو کیا ہو کہ اس وجود کی قیمت اس وجود کا بدل اس کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ یہ سارا وجود ختم ہو جائے اللہ رب علی جت کے نام پر پیار مصطفیٰ کے نام پر اور دین کے نام پر کیا ہوں جب یہ قربان ہو جائے گا اللہ اس کے رسول اور دین کے نام پر اس کے لیے ساری زندگی صرف تو اس کا بدل اس وجود کی قیمت کیا پڑے گی کہ ایک تو جنت کہا جاتا جنت ملے گی ہاں انکار نہیں کیا جا سکتا لیکن اس کا بدل پھر اللہ اور اس کا رسول خود بن جاتے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے تیرے پاس قلمتہ جان تھی وجود تھا و تُو نے میرے نام پہ دے دیا میرے مصطفیٰ میرے دین کے نام پہ دے دیا تو آج میں بھی تیرہ ہو گیا اور میرے مصطفیٰ بھی تیرے ہو گئے اور جب میں تیرہ ہو گیا میرے مصطفیٰ تیرے ہو گئے تو میری ساری کائنات بھی تیری بن گئے جنت بھی اسی میں آ جاتی تو مرنا جینا زندگی میں بیلکل اولاد کی پرش اس لیے کریں کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے اور میں اس اولاد کی تیاری اور تربیت اللہ اور اس کے رسول اور دین کے لئے کار رہا ہوں یہ نیت رکھیں اگر یہ نیت نہیں ایک کافر کو دیکھیں اولاد کی تربیت وہ بھی سی طریق کرتا تربیت سے مراد بروٹ اپ ہے اس کا تربیت کو نہیں جو بھی ہے دین کی جو ہم تربیت کہتے ہیں لیکن کھلاتے ہیں پھلاتے ہیں سارے معاملات کافر بھی کرتا مومن اور کافر میں فرق کیا ہوا مومن اور کافر میں فرق یہ ہے کہ مومن مرتا اور جیتا اللہ اس کے رسول اور دین کے لئے اس سے آگے کسی چیز کوئی اہمیت اس کی نظر میں نہیں ہے اب ہماری اولاد اگر اس اینگل سے دیکھیں تو وہ نمازی نہیں ہیں تو ہم نے کیا کمائی کی جی من اولاد نمازی نہیں ہیں تو کیا کمائی کی ساری زندگی اسے بڑی لانت کا توک اور کیا ہوگا کہ نماز یعنی اولاد ہی نمازی نہیں بن سکی تو اگر اس اولاد کا کھلانا پلانا اوڑنا بچھونا سارا کچھ اللہ اور اس کا رسول ہوتا بندے کے نزدیک تو سب سے پہلے اولاد نمازی ہوتی اولاد دیندار ہوتی دین کی وارث بنتی کیونکہ اس سے پیچھے پیچھے تو کلمہ پڑھا ہی سی لیے ہم نے لیکن اگر اس انگل سے ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم نے اپنی زندگی کو کیا بنا رکھا اور کس ڈب پر اپنی زندگی اتا رکھی ہے اب اس باب میں یہ ایک طرف بات نکل گئی حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کی جو مجموعی تعلیمات ہیں مجموعی تعلیمات ہیں کہ اس انگل سے آپ نے ساری حیات طیبہ میں علماء کو فقراء کو طلباء کو سائلین کو اتنا نوازہ اتنا نوازہ کہ آپ کی سخاوت کو دیکھ کر آقا علیہ صلی اللہ علیہ کی سخاوت یاد آنے لگتی آپ کے نانہ جان کی سخاوت یاد آنے لگتی ایک بار اور آپ نے اپنے مرہیدین کو تربیت میں غنیت طالبین باجت الاسرار فتر بانی ساری کتابوں میں کہ کھانا کھلانا یہ جو آیام بار کا میں نے پڑی اس انگل سے کہ ایک دفعہ کو بڑی شدید بوک لگی شدید بوک لگی آپ کو تو آپ نکلے بار کھانے کی تلاش میں تو ایک جگہ پر پہنچ ایک علاقے میں تو وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ ستر فقراء ہیں کتنے اور وہ بھی اسی تلاش میں ہے کہ کھانے کو مل جائے جی وہ بغداد سریح میں ستر کے کتی فقراء ہیں اور وہ بھی اسی تلاش میں ہے کہ کھانا مل جائے تو تو آپ کو شرم آئی شرم آئی کہ یہ میرے بائی پہلے ہی کھانے کی تلاش میں ہیں تو میں اس علاقے میں آکے اپنے کھانے کے لیے کوئی تلاش کروں تو اپنے بائیوں کا حق سمجھ کے کہ کوئی مدد ان کی ہو سکے تو آپ اس علاقے سے نکل گئے کہ اپنے بائیوں کے لیے اگر کچھ چیز آنی ہے تو کہیں وہ میں نہ حاصل کر لوں اس خیال سے اس علاقے سے آپ نکل گئے اب آپ اس شہر میں آگئے کہ اپنے بائیوں کی حق تلفی نہ ہو جائے آپ اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کی اپروچ کیا ہوتی ہے ابھی شہر میں پہنچے ہی تھے یہ ہوتا ہے کہ جب اس طرح بندہ اللہ اس کے رسول کا ہو جائے تو غائف سے مدد کس طرح آتی ہے شہر میں پہنچے ہی تھے کہ ایک شخص تلاش کرتا کرتا عبدالقادر عبدالقادر پوچھتے پوچھتے عبدالقادر نہ ہمیں شخص نہیں دیکھا کوئی وہ تلاش کرتے کرتے جب میں شہر میں پہنچا تو وہ شخص اللہ کی مدد سے میرے سامنے آگیا اللہ تعالیٰ کی رہنمائی سے اور آتے ہی آکے مجھ سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا میں نے کہا میرا عبدالقادر ہے انہوں نے فرمایا آگے سے تو آپ فرماتے ہیں میں اس کو جانتا نہیں تھا میں جانتا وہ شخص کو نہیں جانتا تھا تو اس نے ایک تھیلی پیسوں کی نکالی اور اس نے کہا کہ یہ آپ کی امانت تھی میں آپ تک پوچھانا چاہتا تھا آپ نے فرمایا کہ علاقہ آپ کو شدید حاجتی انتہائی بھوک آپ کو لگی ہوئی تھی بڑی مشکل تھی آپ کے لئے بنی ہوئی تو آپ نے پہلے پوچھا یہ مجھے پیسے دینے سے پہلے بتاؤ یہ پیسے آئے کدھر سے ہے میں پکڑوں گا تب مجھے پتا تو چلے تو انہوں نے کہا کہ میں اس طرح جیلان سے آیا ہوں آپ کے گاؤں سے آپ کے علاقے سے تو آپ کی والدہ مہترمہ نے یہ پیسے بیچے آپ کے لئے کہ میرا بیٹا پڑھنے گیا ہوا ہے تو یہ میرے بیٹے کو دے دینا چاہا گی آپ نے وہ پیسے پکڑے ضرورت کے تھوڑے سے پیسے اپنے پاس رکھے اور بکیہ اس علاقے کی طرف گئے جدر ستر فقارہ کھانے کی تلاش میں سرگردان تھے بھوک مٹانے کی چکر میں بکیہ سارے پیسے جا کر ان فقارات میں تقسیم کر دی سارے فقارات سارے پیسے جو ان کے تھوڑے سے رکھے سارے ان کو دے دی اور آپ نے فرمایا کہ جب کھانا کھلانے لگو اپنے مریدین اہل محبت کو تو فرمایا کہ کھانے سے جب سرب کرو اپنے مہمانوں کو کھانا تو اٹھ جایا کرو سامنے سے تاکہ جو مہمان جیب بار کے کھانا کھا سکے اٹھ جایا تاکہ تمہاری بیٹھے رہنے سے شرم کی وجہ سے ممکنہ وہ صحیب جیب بار کے کھانا نہ کھا سکے اور پھر فرمایا اس وقت تک کھانا نہ اٹھاؤ ان کے آگے سے جب تک وہ اپنے ہاتھ کھانے سے پیچھے نہ کھینچ لیں یہ نہیں ابھی کھائی رہے ہیں اور آپ برطن اٹھانا شروع دیکھیں کس درجہ بریقی کے ساتھ کتنی نزاکت کہ اس وجہ سے بھی مہمان کی طبیعت پہ بوجھ نہ آئے آپ کا ٹائم ہو چکا یہ چیپٹر تو بڑا وسیع ہے یہ مارے اولیاء تھے یہ اللہ کے محبوبین تھے ایک طرف قرآن پڑھیں اور ایک طرف ان کو دیکھیں تو کوئی فرق نظر نہیں آتا تھا آج ہم ان اولیاء کی محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن وہ صفات نہیں آپ نے فرمایا بخیل نہ بنو کنجوس نہ بنو دیل کو کھول کر رکھا کرو سخی بنا کیا کرو اور فرمایا کہ دیل کھول کر خرچ کیا کرو دین کے راستے پر غریبوں اور مسکینوں کے راستے پر ایک بار دس انڈے گار میں تھے صرف داس ہی انڈے گار میں تھے تو ایک اور اور والے سے بھی یہ واقعہ نکل ہوا تو بعد میں یعنی آپ نے سائل آیا اور آپ نے فرمایا دے دو جو خادم تھا اس نے ایک انڈہ رکھ لیا اور نو انڈے دے دی چلے کس ارد پڑی تو ساری نہ دیں ظاہر ہے وہ پیچھے جو کچن میں ہوتے ہیں زیادہ احساس والے ہوتے ہیں ایک رکھ لیا نو دے دیئے وہ دے دیئے تو کچھ دیر کے بعد ایک ٹوکری لے کے بندہ آیا آپ خود دروازے پر تشریف لے کے گئے اور اس نے کہا کہ یہ آپ کے لئے توفہ آیا ہے تو آپ قبول فرمایا اپنے میں انڈے گن ہو جب انڈے گنے کہ وہ نائنٹی تھے کتنے تھے آپ نے اپنے خادم کو بملایا فرمایا وہ جو انڈے دیئے تھے جو میں نے کہا تھا کتنے انڈے دیئے تھے تو نے کہا حضور وہ دس انڈے تھے آپ نے تو دس ہی کہا تھا لیکن میں نے نو دیئے ایک رکھ لیا ممکن ہے کوئی اور سائل آجے وہ اور دور تو اس کو ہم دیں گے تو آپ نے فرمایا میرے رب کا حساب جو ہے وہ اس میں کبھی خطاب آکے اس کے عبادہ ہیں تو میں ایک دو میں دس دوں گا ابھی تم نے نو دیئے تھے پس دیتے تو سو پورا انڈا آتا میرے حساب کا میرے مالک اور میرے مولا کا حساب چوکتا نہیں ہے خطا نہیں کھاتا تو یہ میں یہ تربیہ دی فرمایا جو تمہیں دو گئے اللہ تعالیٰ تمہارا حق نہیں رکھے گا اللہ رب العزت میں ان اولیاء کرام کی تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں جاری ساری کار کے پریکٹیکلی پھر اس کے مشاہدات کو اور نتائج کو دیکھنے کی توفیق اطاف فرمائے